بولے آپ لوکھنڈ والا رہتے ہیں میں انہوں نے کہا یہ بھی تو صحیح کہہ رہا بولے آپ کا بہت بڑا فین ہوں چابی مجھے دو میں گاڑی پہنچا دوں گا یہ پوری رات راستہ نہیں کھولے گا میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے چابی تو تجھے دے دوں گا مگر یہ بتا میں کیسے جاؤں گا بولے کبرستان کے بیچ سے اس پار لوکھنڈ والا پانچ منٹ میں آپ کا گھر میں انہوں نے کہا اتنا شارٹ کٹ مجھے جیون میں پہلی بار معلوم ہوا کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا اس کے اندر شمشان ہے یہ کبرستان چابی دیا بیچ کبرستان سے اپنے گھر جا رہا جب دیکھا کہ ایک کبر میں ایک آدمی بیٹھا اندھیری میں پہلے تو میں ڈر گیا پھر دیرے دیرے اس کے پاس گیا میں نے کہا بیٹا تجھے ڈر نہیں لگتا رات کے بارہ وجہ کبر کے اوپر بیٹھا وہ بولا کائے کا ڈر اندر گرمی لگ رہی تھی بہار میں اڈ گیا میں ہی بھاگا دو منٹ میں گھر میں جا کے سانس لیا وہ کان پکڑا کہ رات کے سمیں شمشان گھار یا کبرستان کبھی نہیں جاؤں گا ایک بار پھر جام لگا دن میں میں نے کہا رہے یہ شارٹ کٹ تو ہے اب دن میں کئے کا خطرہ میں اسی کبرستان سے آ رہا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ایک مہیلہ کبر میں پنکھا کر رہی میں آدھا گھنٹہ دیکھتا رہا بیچاری پسینہ پوچ رہی پنکھا کر رہی مجھے بہت دیائی میں پاس میں گیا معاف کرنا بہنجی اس کبر کے اندر کون ہے وہ بولی میرے شوہر ہیں میرے ہزبینڈ ہیں میرے مسٹر ہیں میں نے کہا آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں جیتے جی پتی کو پنکھا کیا مرنے کے بعد کبر کو پنکھا کر رہی ہے آپ کا نام متحاس میں لکھا جائے گا مہیلہ بولی ایسی بات نہیں ہے بھائی صاحب دراصل ہماری برادری میں ایک دستور ہے جب تک کبر کی مٹی نہیں سوک جاتی دوسری شادی نہیں کر سکتی وہ بعد میں پتہ چل اپنے جگار میں بیٹھی یہ پیش میں وہ سارے جگار چلتے ہیں اور دو چیزیں بڑی پھیمس ہیں دادا گری یا بابا گری اور باباوں میں بڑے مہانت بابا بڑے سنت سادھوں کی نگری ہے اس دنیا میں بھارت نے دو مشہور باپو دیئے ایک تو مہاتمہ داندی جی جنہوں نے بھجن لکھا رگو پتی راگہ و راجہ رام جیل میں چلے گئے آشا رام یہ دونوں کا اپنے اپنی بسیستہ ہیں مگر سب سے فیمس ہے بابا رام دیو دیش کو ایسے 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 انہوں نے مندر سکھائے لوگ پاگل ہو گئے میرا فلائٹ اوڑا بومبئی سے اور تین گھنٹے تک میری آگے تین مہیلائیں بیٹھی اے بی سی تینوں ناکھن گز رہی اترتے سمیں دلی میں پوچھ لیا بہن جی اس سے کیا ہوتا ہے بولے بابا جی نے بولے ہیں بال لمبے ہوتے گھنے ہوتے کالے ہوتے چوتی مہیلہ رومال سے مو چھپا کے بیٹھی میں نے کہا بہن جی آپ کو بال کالے نہیں کرنا ہے آپ ناکھن نہیں گستی وہ لے چھ مہینے گھسی موچ نکل آئی اب مو چھپا کے گھومنا پڑتا بابا جی بڑے خطرناک آدمی کیسے کیسے ہم گارڈن میں جا کے بیٹھو ایسا لگتا ہے پورے سانپ شہر کے نیچے کرسی کے نیچے آگئے ہم سانس لے رہے ہیں نیچے سے آواز آتی آدھیوں چٹ کے دیکھتا ہے وہاں آسن لگا کے بیٹھا ایک ساؤت کا آدمی بابا جی کے پاس آیا پورے ہاتھ پیر ٹوٹے بولے بابا رہے ہیں تُو نے کٹوا دیا رہے ہیں بولے کیا ہوئے ہیں تیارہ کارن پیٹا رہے ہیں پورا سوسائیٹی ملکہ مارا بولے تُو نے کیا کیا ہے بولے تُو نے بولا رہے ہیں شیر شاسن کرو میں سر کے بل کڑا ہوئے پورا سوسائیٹی مارا بابا بولے تو تُو ساؤت انڈیا آدمی لونگی پہنتا وہ بھی شیر شاسن گراؤن میں تیرا بیگراؤنڈ کھرا لو بابا نے کئیوں کے بیگراؤنڈ کھرا بابا کی بات نہ سننے پہ کئی پیڑ گئے ہیں بہت اچھے ہیں آپ بڑے پیار سے مل لگا کے سن رہے ہیں ابھی یہ شو آپ کے لیے سجایا گیا ہے چلتا رہے گا میں جاؤں گا پھر سے آؤں گا بیٹ بیچ میں آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں سناؤں گا جس کی فرمائیس مجھ تک پہنچی ہے بچے بچے بڑے فین ہیں میرے اور میں بچوں کا بہت بڑا فین ہوں ایسے گجب کے بچے آگئے ہیں ایس ڈی ایم صاحب کب کی سکول نفٹا دے ایک بچہ دادا جی کے ساتھ صبح گھومنے جا رہا اس کے ٹیچر آ رہا ہے دادا جی نے بولے بیٹا چھپ جا تُو تین لین سے سکول نہیں گیا تیرے دادا جی ماریں گے بچہ بولا دادا آپ بھی چھپ جاؤ بولے میں کئے چھپ ہوں ہوئی میں سکول جاتا ہوں بولے نہیں آپ کا دھیان تھو گیا نہ بول کے چھٹی لیا کب کہاں نفٹا دیں بچے سمجھ میں نہیں آتا ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کی پہلی نوکری تیچر کی جوائن کی پہلی دن سکول گیا بچوں نے مجھے وہی نفٹایا ہندی پڑھانا تھا بچوں سے پریچے ہوا بچوں نے اپنا نام بتایا میں نے بچوں کا نام ہندی کے دو شبد بلیک بوٹ پہ لکھا اوپر لکھا ستھ اور نیچے لکھا بھرم میں انکہ کوئی بچہ کھڑے ہو ستھ بھرم میں انتر بتاؤ ایک بچہ پہلی دن کھڑا ہوا اور مجھے نفٹایا بولا سر آپ پڑھا رہے ہیں یہ بلکل ستھ ہے ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا بھرم ہے میں وہیں سے ہی بھاگا میں انکہ اتنی دینجر بچوں کو نہیں پلا سکتا درتے درتے دوسری کلاس میں گیا پھر دو شبد لکھے سر اوپر لکھا درگھٹنا اور نیچے لکھا در بھاگ میں نے کہا کوئی بچہ کھڑے ہو درگھٹنا اور در بھاگ میں انتر بتاؤ ایک بچہ پھر کھڑا ہوا بولے سر آپ پڑھا رہے ہیں اتنے میں یہ چھت گر جائے تو یہ درگھٹنا میں نے کہا شاباش اور در بھاگ بولے آپ پھر بھی زندہ بچ جاؤ تو ہمارا در بھاگ میں وہاں سے بھی بھاگ میں ان کا یہ بچے دینجر ہیں ان کو نہیں پڑا سکتا تیسری کلاس میں ہیڈ ماسٹر صاحب ساتھ چل کے آئے میں ان کا ہیڈ ماسٹر صاحب بچے دینجر ہیں نہیں بولے بہت اچھے کچھ بھی پوچھ کے دیکھو میں نے ان کے سامنے ایک بچے سے پوچھا آٹھ اور آٹھ کتنے ہوتے ہیں بچے آٹھ اور آٹھ کتنے ہوتے ہیں سولہ بچہ بولا بیس ریڈ ماسٹر صاحب اتر کے نیچے گئے بچے کی پیٹھوکے بولے شہباش بیٹا تُو نے اسکول کی عزت رکھ لیا میں نے کہا سر ماپ کرنا آٹھ آٹھ سولہ ہوتے یہ بیس کہہ رہا ہے پھر بھی آپ پیٹھوک رہے ہیں بولے احسان بھائی کل تو یہ چوبیس کہہ رہا تھا ابھی دیرے دیرے صدر رہا یہ دو چار دن میں وہیں آئے گا یہ روز دو کم کرتا میں نے کہا آپ ہی پڑھا ہو چونتی کلاس میں گیا بچے سے کہا کہا تک پاڑھے آتے بولے آٹھ میں نے کہا سنا بچے نے مجھے ریدم سے سنایا ایسے ہاتھ باندھا وہ پہلا سنایا مجھے دو یا تین لائن سمجھ میں آئی اس کے بعد میرے سمجھ میں نہیں آیا ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے پوری ریدم سے شروع کر دیا بچے نے آٹھے کم آٹھ آٹھ دونی سولہ آٹھ دیا چوبیس آٹھ چوکے یاں 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 آٹھ پنچے یاں 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 آٹھ چھکے یاں 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 آٹھ دم اسی میں نے کہا چوبھے یہ کس تائم کا پہاڑا ہے آٹھ دیا چوبیس تک تو ٹھیک ٹھیک آیا یہ یاں 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 یہ کیا بولے سر پہاڑے کے بول بھول گیا دھن پوری آ دے دھن سونا دیا ایسے ایسے بچے ہیں پانچ میں کلاس میں تو ایک بچہ چھ سال پھیل ہوا میں نے اس کو ڈانٹا میں نے ان کا چھ سال سے اسی چیئر میں بیٹھا بیٹا شرم کر تیری عمر میں شاستری جی میٹرک پاس ہو گئے تھے بچہ بولا سر گیان مد باٹو آپ کی عمر میں بھگت سنگھ فانسی لٹک گئے یہ ایسی پیڑی سامنے بیٹھئے ان کو ہم بھگت سنگھ بناو ہم ان کو شاستری جی کا پارٹ پڑھاؤ یہ بھگت سنگھ کا پارٹ پڑھا دے بڑے اچھے بچے ہیں لیکن آج انشاشت بیٹھے ہیں بچوں کے لیے ایک بات میرے مند سے کہنا چاہتا ہوں آج کے اتنی اچھی آڈینس ہے ایس ڈی ایم ساپ اور جتنے جندوسی کلپ کے لوگ ہیں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے بچوں پہ بھوت خرچ کرتے اپنی زندگی کی گھڑی کمائی بچوں پہ خرچ کرتے انہیں ہوسٹل لائٹ دیتے ہیں باہر پڑھنے بھیجتے ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں وہ بنتے بھی ہیں وہیں لو میریج کرتے ہیں اور اپنی پتنی کو لے کر پانچ یا دس سال کے لیے فورین چلے جاتے ہیں امریکہ آفریقہ اور بھوڑی ماں کو نوکروں کے بھرو سے گھر چھوڑ جاتے ہیں ایک دن وہی نوکر زہر ملا کے کھلاتا ہے اور گھر لوٹ کر چلا جاتا ہے نویڈا جیسی بستی کے سمچار پڑھ کے کانٹے کھڑے ہوتے ہیں نوکر چاکو سے گلہ کٹ کے گھر لوٹ کے جاتا ہے ایسے نالائک بیٹوں کے لیے میں چار لائن پڑھتا ہوں ان نالائک بچوں کے لیے جو ماں کا دامن چھوڑ کے جاتے ہیں اس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی بددعا اس کی کبھی ٹالی نہیں جاتی اس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی بددعا اس کی کبھی ٹالی نہیں جاتی ایک ماں چار بچوں کو پاہتا ہے